اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب کہہ رہے سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاوں سے تو آج جو ہے میں بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئیوں اور یہ اتنی ایزی ریسپی نا سچ میں یہ آپ رمضان میں سیری میں بنا کے خواہ سکتے اور سیری کے لیے تو سب سے بیسٹ ریسپی انڈا لو کی تو یہ جو ہے یہ میں نے اپنی نن سے سیکھا تھا کیونکہ میں جب انڈا بناتی ہوں تو میں آلو نہیں ڈالتی تھی لیکن جب میں نے ان کے گھر پر کھایا تھا بہت دفعہ تو مجھے اتنا اچھا لگا تو میں نے گھر میں ٹرائے کیا اور سچ میں بھی گھر میں میں فرسٹ ریم ٹرائے کر رہی تھی اور اتنا زبردست ہی انڈا بناوا تھا کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں تو یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر پر صرف گھر کے ہی سامان ڈالتے ہیں اور کوئی اس میں باہر کا کوئی ایسا بھی آئیٹم نہیں ڈالے گا تو میں نے جو ہے سب سے پہلے گول مرچے دی میں نے تو بہت کم ڈالی ہیں تو میری جو نند ہیں وہ اتنی ماشاءاللہ زیادہ ڈالتی ہیں اور مجھے اتنی پسند دینا گول مرچے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ویڈیوز میں کہ مجھے سپائسی چیزیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں تو میں نے جو ہے اس کے اندر گول مرچے ایٹ کی سب سے پہلے تو میں نے آئیل ڈالا گھی تھا آئیل میرے پس ختم ہو گیا تو میں نے گھی ایٹ کیا اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر گول مرچے ڈالی تھی تین کیونکہ میں ہی کھاتی نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نے ٹیمارٹر اور ہری مرچوں کو جو ہے نا اس کو کتل لیا تھا ہری مرچوں کو اور ٹیمارٹر کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے میں نے اس کے اندر ایٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی میں اس کے اندر پیاز ایٹ بالکل بھی نہیں کروں گی اور یہ دیکھیں اتنی ٹیسٹری بنتا ہے یہ انڈا سچ میں بہت ہی زبردست بنتا ہے آپ یہ ریسپی گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا تو مرچے طریقے سے بھون ہو جائیں تو ہم اس کے اندرے میں لوگوں کا کتے چھوٹے چھوٹے پیس جاؤں کتے یا طریقےigenceام کو چاہیں بیٹی س Pollede مرچ کا حاص fazer عندما حصوiktی instruction、 نوکم کو herbsy گھر پہیوںیاں کے بعد جانب اس کیو اس کے اندر پہیار کر کے یہ اچھے تریکی سے لگ رہے تھے اس کو اتنا اچھے طریقے سے فرائی کیا تھا کہ اتنا پیارا اس کا تیسٹ ہو گیا تھا مسالے کا سچ میں بہت تیسٹ ہی بنیتے اور بس یہ دیکھیں آپ یہ اچھے طریقے سے بھونیں گے حالو جب تک میں آپ سے باتیں کر لیتی ہوں تو میں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گے کہ آپ لوگ سے پلیز ریکویسٹ کرتے ہوں کہ آپ لوگ پلیز میری ویڈیوز واش کیا کریں شورٹس پہ ویوز آتے ہیں لیکن لانگ پہ بہت کم ویوز آتے ہیں اس کی وجہ سے واش ٹیم پورا ہی نہیں ہو پارا اور مجھے پتہ ہے اللہ پاک سے دعا تو یہ کرتے ہو کہ واش ٹیم پورا ہو جائے سال ہونے سے پہلے ورنہ جو ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے بہت محنت کی ہے بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں ابھی بھی بیچ میں نہیں کر سکری تھی کوئی پرابلمز آ گئی تھی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن بس اس کے لئے سے بہت ٹینشن ہو جاتی ہے سبحان کو بھی سمالنا ہوتا ہے اور گھر کے کام وغیرہ آپ تو جانتے ہیں کہ گھر میں کتنے کام ہوتے ہیں تو بس اس کی وجہ سے ہمیشہ ٹرائے کرتی رہتی ہے کہ اچھی ریسپیس لے کر رہا ہوں انشاءاللہ رمضان میں اور بھی اچھی اچھی ریسپیس آپ لوگوں کے لئے لے کر رہا ہوں گی میں آپ لوگ کو جب میں چھوٹی تھی تو بہت اچھی اچھی چیزیں بناتی تھی کیونکہ ہمارے سکول میں ایک پیڑٹ ہوتا تھا ہومکس نومکس کا تو اس میں کافی کھانے بنا کے لے جانے پڑتے تھے تو میری ممہ کبھی میری ممہ کبھی بنا دیتی تھی کبھی میری پھوپو بنا دیتی تھی تو بہت ٹیسٹری کھانے بنا دیتی تھی تو میں ان کی ریسپی بھی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں میں اچھے طریقے سے ان کو بھون ہی دیتی آلو مجھے کسر لگ رہی تھی اچھے طریقے سے گلے نہیں تھے تو میں نے بولا سوچا پانچ منٹ اور رکھ دوں رکھنے تو تھے ویسے بھی کچھے تو کھا نہیں سکتے تو یہ تھوڑا سا میں نے پانی اٹھ کر کے سکندر یہ آلو جویں گلنے کے لئے لیکن یہ پانی بلکل ڈرائ ہو جائے گا اور سکندر جب ہم انڈے اٹھ کریں گے تو آپ دیکھیں گے اتنے زبردست انڈے سکندر بنے تھے جب میں فرسٹ رم کوئی چیز بناتی ہوں بات نہیں کیوں اچھی بن جاتی ہے اور شکر اچھی بن جاتی ہے اچھی باتیں آپ لوگ میں مجھے بتائیے گا آپ لوگ جب فرسٹ رم کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ اچھی بنتی ہے بنتی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ کمنٹس بھی کیا کریں میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتی ہوں رپلائے دینے کی بھی پوری کوشش کرتی ہوں دراصل ہمارے یہاں پر سنگنلز کی بہت پروبلمز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے رپلائے نہیں دے سکتی جب جب آپ کے کمنٹس آتے ہیں تو میں فوراً آپ لوگوں کو پڑھ کے رپلائے کرتی ہوں تو یہ دیکھیں گے بلکل انڈا جو ہے تھوڑا بہت ریڈی ہو گیا تھا اس کو میں پانچ منٹ اور رکھوں گی دم پہ تو بس یہ ابھی دیار ہوگا اور اتنا مزے کا لگ رہا تھا اور یہ ہم نے رات کے ٹائم پہ بنا کے کھایا تھا جانا آگئی تھے اور نہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا کیونکہ میں سو گئی تھی تو پھر میں نے فٹا فٹی انڈا بنا لیا اور ہمیں بھائی سے چھپاتی منگوائی تھی تو بھی اتنی بڑی روٹی تھی میں حیران ہو گئی میں نے بھائی تانش اتنی بڑی روٹی بڑھتا آپی سے بڑی بڑی روٹیاں ہوتی ہیں میں نے اچھا چلو ٹھیک ہے تو ہمیں ٹرائے کرواری تھی پہلے تو میں نے خود سوچے میں خود ٹرائے کروں تو بھائی آکے کھڑا کے بھولا آپی اتنی پیاری خوشبو آ رہی تو میں نے اچھا پہلے میں اسی کو ٹرائے کروا دیتی ہوں تو اس کو تو اتنا پسند آئے اور اپنی تاریفیں کرنے لگیا تھا میری فوراں میں نے ہاں بس پتا ہے میں ویڈیو شوی بھو کر رہی تھی ایڈٹنگ تو اس کا ہاتھ میں نے کیوں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کوئی تاریف کرتا ہے اچھا لگتا ہے تو بس امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو سچی لگتے ہوں گے تو انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ